اسلام علیکم میری میں ساران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جنسٹونز لیور ایسا ویڈیو تھوڑی لیٹو ہو گئی ہے تو میرے پاس کافی ایسی رنگز ہیں جس کی میں نے ویڈیوز بنانی ہے تو انشاءاللہ جلد ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا تو ابھی آپ جو میرے ہاتھ میں رنگ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ملتانی برتاش یہ اس طرح بنی ہوئی ہے پہلے میں آپ کو رنگ کا تھوڑا سا اوپر ریویو کراؤں گا اس طرح یہ رنگ بنی ہوئی ہے اور یہ اس کی برتاش ہے اور اس کے اندر جسے ہم مینا کہتے ہیں وہ بھرا ہوئے اور اس کے اندر لگا ہوئے جناب اٹیلین کورل اٹلی کا مرجان اس کے اندر لگا ہوئے اور یہ ساپ مرجان ہے مرجان آتے ہیں کچھ کیڑے والے مرجان آتے ہیں تو ان کا ریٹ کمپیرٹیبلی سستہ ہوتا ہے میں آپ کو یہ زوم کر کے دکھاتا ہوں بہت کلین مرجان ہے کلر میں بھی بہت پیار ہے اس کو یہ ہے کہ تھوڑا سا صاف کریں گے یہ دیکھیں اور مرجان کی پہچان پہلے تو میں نے کافی ویڈیوز میں بتائیے آپ کو بعض مرجان ڈائیڈ ہوتے ہیں تو ان کو کیسے اتھنر کے ساتھ ایک وائٹ کبرے پہ آپ نے رب کرنا ہے اگر وہ کلر چھوڑتا ہو تو وہ ڈائیڈ مرجان ہے کیونکہ مرجان کلر کے ساتھ سے بکتے ہیں اور اگر کلر اس کا ٹھیک نہ ہو تو مرجان کا وہ ریٹ نہیں ہوتا تو میں آپ کو ایک اور نشانی بتاؤں گا آج تو اس کی میں فلیش لائٹ آن کروں گا اور آپ کے ایک چیز دکھاؤں گا اسی سٹون میں یہ دیکھیں یہ جو آپ اس میں لائنز دیکھ رہے ہیں یہ ہڈی بھی نہیں ہوگی کیونکہ زیادہ تر ہڈی کو اونٹ کی ہڈی کو ڈائی کر کے اس کو مرجان کر کے بیچے جا رہے ہیں یہ ہڈی میں نہیں ہوگی سنتھیٹک میں نہیں ہوگی سنتھیٹک والے بنائیں گے صحیح لیکن آپ کو نیچرل اور سنتھیٹک کلیر بتا چل جائے گا جس میں جو لائننگ ہے یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ مرجان فروم اٹلی باقی اس کی ساخت کے بارے میں اوریجن کے بارے میں مائننگ کے بارے میں آلڈی میں ویڈیو دے چکا ہوں آپ میرے چینل پر جا کے اس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا جو وہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی مرجان کافی عرصہ سے یوز ہو رہا ہے اور یہ زیورات میں بھی یوز ہوتا رہا ہے میل جو رنگز ہیں اس میں بھی یوز ہوتا رہا ہے ایون کے جو قرآن زمانے میں برشاہوں کے تاج ہوتے تھے اس میں بھی لگتا آ رہا ہے اور جو پوشاکی ہوتی تھی اس میں بھی لگتا آ رہا ہے اس کی جو مین امپورٹنس ہے ڈیفینٹلی ہم سب کے لئے وہ قرآن پاک ہے سور رحمان میں ذکر آئے ہیں لہو کا ہے جو کہ موتی ہے مرجان کا ہے اور یاکوت کا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پر بیان کی ہے قرآن پاک کے اندر تو نعمت میں آپ کو بتاؤں گا کہ نعمت کے حوالے سے اس لئے بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ کیلشیم کا سب سے رچ سورس ہے اور جتنے بھی حکیم حضرات ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ ابھی تو کافی سپلیمنٹ آگئے ہیں اس سے پہلے دور میں جب بھی کوئی جنگ سے آتے تھے یا کوئی بیمار ہوتا تھا جسے ہم کنویلیسنس پیریڈ کہتے ہیں تو بیماری سے جو یعنی کہ ٹھیک ہو رہا تھا تو صحت یاب ہو رہا ہوتا تھا تو اس کو مرجان کا کشتہ کھلاتے تھے کچھ یاکوت کا کشتہ کھلاتے تھے کچھ مرجان کا کشتہ کھلاتے تھے تو مرجان کو کشتہ اس لئے کھلاتے تھے کہ یہ کیلشیم کا رچ سورس ہے باقی کچھ ساری اس کی ڈیٹیل ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو مزید میں بہر نہیں کروں گا ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی باقی اگر کسی نے کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل پوچھنی ہو موست لیلکم میرے واتس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں باقی thank you so much اللہ حافظ